ناظرین آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں انتہلکہ ٹی وی کی بریکنگ پر ایکشن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں انتہلکہ ٹی وی نے چند روز قبل حافظ تاہر محمود اشفی کے جرمن سے 87 لاکھ یورو لینے کی خبر کو بریک کیا تھا جس پر پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا نے ایکشن لیتے ہوئے خفیہ طور پر غیر ملکی مادے کرنے پر چیرمن حافظ تاہر محمود اشفی کی ناصف بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے بلکہ انہیں پاکستان علماء کونسل اور اس کی زیلی تنظیموں کے تمام عہدوں سے بھی ہٹا دیا ہے پاکستان علماء کونسل کی مرکزی شورا کا اجلاس فیصل آباد میں ہوا جس میں ملک بر سے پانسو سے زائد علمانے شرکت کی اجلاس میں مولانا زائد القاسمی کو پاکستان علماء کونسل کا نیا چیرمن منتخب کر لیا گیا ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں تیلکا ٹی وی نے تاہر اشفی کے غیر ملکی معاہدے کا انشاءت کیا تھا جس پر پاکستان علماء کونسل نے ایکشن لیتے ہوئے تاہر محمود اشفی کی ناصف بنیادی رکنیت ختم کی بلکہ انہیں پاکستان علماء کونسل اور اس کی زیلی تنظیموں کے تمام عہدوں سے بھی ہٹا دیا پاکستان علماء کونسل کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حافظ تاہر اشفی کو علماء کونسل کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے حافظ تاہر اشفی کو پارٹی دستور کی شیط نمت سات دفعہ گیارہ کے تحت اٹایا گیا ہے اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور جماعتی امور پر تفصیلی غور و خوز کیا گیا اجلاس میں لاہور پشاور ڈیرہ اسمائل فان اور درگا سیون شریفز میں ملک بر میں ہونے والی دہشت گردی کی شدید مضمت کی گئی پارٹی کے نئے چیرمن مولانا زہد القاسمی نے کہا کہ اسلام بے گناہ انسانیت کے قتلیان کی حرگیت اجازت نہیں دیتا اپریشن رد الفساد کو محرابوں ممبر سے بھی کامیاب بنائیں گے صاحبزادہ زہد القاسمی کے مطابق سابق چیرمن داخلی اور خارجی امور میں فرد واحد کے طور پر فیصلے صادر کرتے تھے مصدقہ حقائق و شواہد ہے کہ حافظ طاہر اشرفی نے غیر ملک کی معاہدے کیے مولانا طاہر اشرفی ارکان شروع کا اعتماد کھو چکے ہیں واضح رہے کہ مولانا طاہر اشرفی پر مدسر فارمز کے نام پر جرمنی سے ستاسی لاکھ یورو لینے کا الزام ہے حافظ طاہر اشرفی نے دینی مدارس میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جرمن حکومت سے فنڈز لیے آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کر رہے ہیں تیلکا ٹی وی کی بریکنگ پر ایکشن ہوا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تیلکا ٹی وی نے چند روز قبل حافظ طاہر محمود اشرفی کے جرمن حکومت سے ستاسی لاکھ یورو لینے کی خبر کو بریک کیا تھا جس پر پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا نے ایکشن لیتے ہوئے چیرمن حافظ طاہر محمود اشرفی کی ناصر بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی بلکہ انہوں نے پاکستان علماء کونسل انس کی زیلی تنظیموں کے تمام عہدوں سے بھی ہٹا دیا موسیقی